ہلو ویورڈز میں ہوں آپ کا دوست مبشیر ٹری اف نالج ون کی طرف سے دوستو آج جیس ویڈیو میں میں آپ سے جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے بالوں کا جھلنا یا گنجے پنک شکار ہونا دوستو دوستو اکثر لوگ جو خشکی وجہ سے جن کے بال جہرے ہوتے ہیں یا وہ بالوں کا علاج کسی آئل وغیرہ سے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ تک آئل وغیرہ اچھے اچھے آئل اور میرے آئل بھی یوز کرنے کے ذواب یوز علاج نہیں کر پاتے یا انہوں ادھر تک نہیں پہنچ پاتے کہ ان کے بال جھلنا پھٹ چکتے ہیں دوستو بالوں کا مسئلہ تو ہر کسی کے لیے بہت ہی افسوس ناک اور پیٹھی کیا ہے پریشانی کا باعث بنتا ہے جس کو بھی بال جھلتے ہیں اور ایک بندہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے یہ دیکھا گیا ہے اور پھر اسی لیے لوگ مسائل وغیرہ کرواتے ہیں بالوں پر لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ یہ آئل وغیرہ کا مسائل کرواتے ہیں تو وہ پہلے اپنے سر سے صحیح طرح سے خشکی نہیں نکالتے وہ اپنی سر سے صحیح طرح خشکی کو ریمووو نہیں کرتے یہ دیکھیں اس پکچر میں دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں کہ خشکی کس طرح سے ایک سکیپ بنے ہوئے ہیں خشکی کے بلکہ چپکی ہوئی ہے سر کی جل سے ٹھیک ہے جب اس کے اوپر آئل وغیرہ کا مساج کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آئل وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ جائے اس کے کہ اس کی جڑوں میں پہنچے بالوں کی جڑوں میں کیونکہ بالوں کی جڑوں میں تو خشکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ بالوں کی جڑوں میں آئل کو نہیں پہنچنے دے گی بلکہ اُلٹا اور زیادہ نقصان کا باز بنے گی اور یہ اچھی طرح سے بہر جائے گی آئل کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس لیے اس طرح کی کوم لیں ٹھیک ہے تو اس سے اچھی طرح سے یہ خشکی رموع کر لیں جب آپ اس طرح بالوں کو دیکھیں یہ دیکھیں بلکل صاف ہو چکا ہے جب آپ کی چیز تو اس وقت آپ آئل استعمال کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے جڑوں تک جو آئل ہے یا کوئی بھی آپ میڈیسن اگرہ یوز کرتے ہیں وہ پہنچے بالوں کو اور صحیح طرح سے اچھا ہے سے افیکٹ کریں ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ والی بات بتانی تھی ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو اور صحیح طریقے سے آپ اچھے طریقے سے علاج کریں ٹھیک ہے دوستو شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک گروہ کیجئے گا کیونکہ علم بانڈنے سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں بالوں کی جڑے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو جب آئل یہاں پہ پہنچے گا تو ہی یہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے جذب ہوگا ٹھیک ہے دوستو ٹھینکیو اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے